مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری و مرحومہ صغیر فاطمہ بنت مرحوم علی متقی جعفری کی روحوں کو شاد کریں مرحوم سید احفاد حسین جعفری 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالكم وانشئكم فيما لا تعلمون مرحوم سید احفاد حسین جعفری آج کی مجلس اسی آیت کریمہ کے ذمہ میں گزارش کرتا رہا ہوں اور مجھے یہ احساس شدت کے ساتھ کہ ابھی تک اس آیت کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکا قرآن مجید کی آیتوں کی دلاویزی اور دلنشینی اس کو سمجھنے کے لیے جو دل چاہیے وہ دل کہاں ہے وہ دل جو قرآن کی دلاویزی کو سمجھ سکے وہ دل جو قرآن کی دل نشینی کو سمجھ سکے قرآن معجزہ حق پہ سمدی وہ دشتر سے مجلس میں بھی عرض کیا تھا میں نے کہ اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو کسی بھی طرح کا زوال ہمارے قریب نہیں آسکتا یہ کوئی خطیبانہ نکتہ آفری نہیں ہے جوش خطابت میں ارز کرنا اگر ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں تو کسی قسم کا زوال علمی عملی اخلاقی روحانی اقتصادی سیاسی کسی قسم کا زوال ہمارے قریب نہیں آسکتا وہ مشکل یہ ہے کہ ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں مگر حقیقتاً قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہے اس کی ایک دلیل ارز کرتوں موکنے میں میرے جملے آپ حضرات کی سماعاتوں پر گران بزر رہے ہیں اس لیے کہ ایک سال بھر کی ایک فصل کے بعد سال بھر کی غیبت کے بعد آج پہلی جو گفتگو ہے اس میں جو ہمارا عام طور پر معاشرتی مزاج ہے جو تحذیبی مزاج بن گیا ہے وہ کچھ اور توقع کرتا ہے وہ توقع کرتا ہے کہ کچھ ایسے دلاویش جملے ہوں گے کہ جس سے ہمیں داد ملے گی ہمیں یعنی آپ کو اور میں نے بیداد شروع کر دی تو تاہر سی بات ہے کہ یہ خلاف توقع ہم دعویدار تو ہیں کہ قرآن مجید سے وابستہ نہیں مگر حقیقتاً قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہے اور اس کی دلیل ابھی ایک منٹ میں آپ کے سامنے عقص کرتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ جو کچھ میں ارز کروں گا اس کی تصدیق کے لئے اور تعیید کے لئے اس وقت اس مجلس میں ایک سے زائد علماء موجود کسی ایک عادل کی گواہی کافی ہوتی ہے یہ بہت سمسا ہے یہ جائے گے ایک سے زیادہ عادل و عالم موجود ہیں یہ میری واقعاً سعادت مندی ہے کہ قائد ملت جعبری ہے ہندو پاکستان جنابے ڈاکٹر جلوی ساجق صاحب قلعہ تشریف فرما ہے فرودگارن کا سایہ عاطفت ہماری قوم کے سروں پر سلام ہے اور علماء تشریف فرما ہے جرادرِ عزیز جنابِ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نخبی صاحب قلعہ تشریف فرما ہے جرادرِ اسلام والمسلمین مولانا افتقار عبی صاحب قلعہ تشریف فرما ہے اور دانشور حضات ہیں نقاض ہیں شعارہ ہیں اور دباہ ہیں اور یہ جملہ تو آپ ذرات کے ذہنوں میں ہوگا ہی کہ جو بھی فرشِ عزائِ حسینی بے آ جاتا ہے وہ حلقے دانشوراں کا حصہ بن جاتا ہے یہاں جو آدھا ہے وہ دانشوری کا ایک رتبہ تو اسے مل ہی جاتا ہے ابتدائی رتبہ صحیح غیر دانشور یہاں نہیں آگیا امان حسین سے وابست کی اہلِ بیت سے وابست کی امیر المؤمنین علی ابن آلی علیہ السلام سے وابستگی معمولی وابستگی ہر ایک کو یہ شرفِ نسبت بھی نصیب نہیں ہوتا جنہیں نصیب ہیں انہیں شکرِ خدا ادا کرنا برحال اب جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس کی تصدیق فرمائیں گے یہ اعلامِ وقت علماءِ عصر قائدینِ کرام کبھی غور فرمائے ہیں آپ نے قرآنِ مجید کی تشویح خود قرآنِ مجید میں اور کلماتِ پیغمبر میں اور کلماتِ ارشاداتِ احمی اطحار علیہ السلام میں حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينَ سے دی گئی ہے قرآنِ مجید کی تشویح حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينَ اللَّهِ مضبوط یہ تشویح قرآنِ مجید کے لیے بھی ہے اور یہ تشویح حَضَرَاتِ مُحَمَّدُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَدِينَ دونوں کے لیے یہ تشویح اب توجہ فرمائی سوال یہاں پر یہ ہے مارے شفیقِ معظم حُجَّتُ الْإسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ مولانا داکٹر قلبِ سعجل صاحب قبلہ کی پی ایش ڈی تھیسس میری نظر سے گزرئی ہے انہوں نے خود شفاقت ازراع شفاقت مجھے عنایت فرمائی تھی کہ لو اسے پڑھو اپنے پاس رکھو میرے پاس یہ ایک نسخہ رہ گیا ہے اور اب یہ تمہارے پاس رہنا چاہیے یہ بہرالین کی طرف سے ایک عزاز تھا عربی عدب میں آپ نے پیلتی کرنا اس لئے یہ تو خود بابا عربی عدب ہیں یہ اور بات ہے جس قدر سلیس گفتگو ممبر سے کرتے ہیں وہ گویا ہم جیسوں کو سکھاتے ہیں کہ عوام الناس سے کس لہجے میں گفتگو کرنی چاہے ہیں اب یہ مسئلہ عدبی ہے کہ تشبیح کس لئے دی جاتی ہے تشبیح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیح دیتے ہیں کیوں تشبیح دیتے ہیں فائدہ کیا ہے ورز و غیت کیا ہے صرف حسن کلام کے لیے یا اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے اور بھی جب تشبیح دیتے ہیں تو کس طرح کی تشبیح ہونی چاہیے اصل یہ ہے بنیادی قائدہ یہ ہے تقاضائے عدب یہ ہے تقاضائے فطرت انسانی یہ ہے تقاضائے نتق انسانی یہ ہے تقاضائے خسن ناطقیت یہ ہے تقاضائے لطافت نتق انسانی یہ ہے کہ تشبیح بہتر سے بہتر ہونی چاہیے حسین و جمیل تشبیح ہوتی ہے لطیف تشبیح ہوتی ہے تشبیح دیتے جاتی ہے دو سبب ہے تشبیح دینے کہ بنیادی ویسے تو ہزارہ اسباب علوم بلاوت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں لیکن دو بنیادی سبب ہیں تمام مختلف اسباب کو سمیٹ کر دو سبب ہیں ایک یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نامانوس ہے اس نامانوس حقیقت کو اس ناقابل فہم حقیقت کو اس ناقابل تعقل حقیقت کو عقل سے فہم سے قریب کرنے کے لیے ایک ایسی تشبیح دے دی جائے کہ جس سے یہ شخص معنوس ہے اچھی تھا مخاطب معنوس ہے جس چیز سے یا عشنا ہے جس چیز سے اس چیز کا تذکرہ کر کے اس چیز سے قریب کر دیا جائے اس چیز کا تعارف کرا دیا جائے جس سے یہ معنوس نہیں ہے یا عشنا نہیں ہے یا متعارف نہیں ہے مثلا کسی شخص کی بہادری کا تذکرہ کرنا ہے تو ظاہر اس کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کی بہادری سے واقف نہیں ہے یا واقف ہے تو اجمالی علم ہے تفصیلی علم نہیں ہے یہ نہیں جانتا کہ کتنا بہادر ہے اس لیے تشبیح دیں گے کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے شیر ہے شیر اب شیر کی قوت سے شجاعت سے ہر شخص واقف ہے قرآنی مجلسیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی تو مجھ بہت اعتراض نہ کیجئے گا کہ آپ ہی نے پہلے کہا تھا شیر میں شجاعت نہیں ہوتی درندلی ہوتی وہ ایک الگ بحث مجھے یاد رہتی ہیں بات چونکہ یہ بنیادی بحثیں ہیں چونکہ شیر کو آپ لوگ صاحبِ قوت سمجھتے ہیں شجاعت سمجھتے ہیں شجاعت کا قوت کا سمبل ہے شیر اور سب معنوس ہیں اس سے اس مثال سے سب معنوس ہیں تو اس سے ذہن پہنچ جاتا ہے اس ذات کی طرف اور اس کی صفت کی طرف اور ظاہرے کے شیر کی مطال ایک اچھی مثال ہے عدب میں کسی حسین کا تذکرہ کرنا ہو تو آفتاب و مہتاب و چاند و ستاروں و کہکشاؤں کا ذکر ہوتا ہے ہر وہ چیز تشمیح میں آتی ہے جو اچھی ہو زیبا ہو حسین ہو حسین سے حسین تر ہو یہ تو بنیادی بات تو یا تو کسی ناقابل فہم حقیقت کو قابل فہم بنانے کے لئے تشبیح دی جاتی ہے یا کسی مفہوم کو مزید دلنشی بنانے کے لئے تشبیح دی جاتی ہے ٹھیک ہے باقی ساری اسی پر شاخے ہیں فرعے ہیں اب یہ بتائیے خدارہ آج کے دور میں بیسویں ایک کیسویں صدی میں تو ایک سے ایک حسین خوبصورت رسیاں بن رہی ہیں پلاسٹک کی اور اس کی اور اس کی وہ چودہ سو برس پہلے جو رسیاں بنتی تھیں وہ کیا حسین رہی ہوں گی خوبصورت رہی ہوں گی اور رسی کی مثال و تشبیح بھی کوئی حسین مثال و تشبیح ہے توجہ ہے اور وہ بھی کس چیز کو کس سے تشبیح دے رہے ہیں کلام حق سبحانہ وتعالی قرآن جو نور ہے اس نورانی اور شفاف اور لطیف وجود کو رسی سے تشبیح دے قابل غور مسئلہ یا نہیں یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ کونسی تشبیح ہے اس تشبیح کا فائدہ کیا ہے کہیں عدب کا خون تو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہیں شاعری زباہ تو نہیں ہو رہی ہے یہاں پر یہ حسن کلام ہے یا نعوذ باللہ قوب ہے ایک طالب علمانہ سوال ہے کلام حق جو معجزہ ہے کلام حق جو نورانی ہے جو نور ہے ذات حق سبحانہ وتعالی خود لطیف ہے اس ذات لطیف کا کلام لطیف اور مثال کیا دے رہے ہیں رسی سے ترجع رکھئے گا آج کیونکہ وقت کی زیادہ محدودیت ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے کہ میری بات ادھوری رہ جائے لیکن آپ حضرات اپنے ذہنوں میں اسے مکمل کرتے رہیے گا ادھر قرآن مجید کی تشبیح رسی سے دی جا رہی ادھر حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی مثال بھی رسی سے دی جا رہی ہے حبل اللہ المتین کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں بہت سے پہلوں ہیں اس میں اس تشبیح کو بیان کرنے کے اور اس کے سبب بیان کرنے لیکن ایک خاص سبب ہے اس کی طرف توجہ رکھئے گا یہی گویا خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا کہ ہم اگر وابستہ و قرآن ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا ہم وابستہ ہیں یا نہیں رسی کی حقیقت کیا ہے رسی کا وجود کسی ہے رسی سے کیا کام لیتے ہیں عام طور پر خاص طور پر اس وقت آج سے چودہ سو برس پہلے سب سے زیادہ رسیوں کا استعمال صرف دو چیزوں کے لیے ہوتا تھا موئے سے پانی نکالنے کے لیے یا بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹھ کر باندھنے کے لیے واضح ہے اور اس میں بھی رسی کا طول اس کی لمبائی اس کی مضبوطی زیادہ تر چیزوں کو باندھنے سے زیادہ بھی اس کا استعمال کوئے سے پانی نکالنے کے لیے ہوتا تھا اور آج تک ہوتا ہے ہمارے ہاں اندوستان اور پاکستان میں اب بھی بہت سے گاؤں ہیں خصفے ہیں دیہات ہیں جہاں کوئوں سے پانی نکالا جاتا ہے اب توجہ رکھئے گا کہ اس تشویح کی معنیت یہی سمجھ میں آئے گیا رسی کے دو سرے ہوتے ہیں ایک سرہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بلندی پہ ہوتا ہے دوسرا سرہ نیچے اس لیے دھیلا جاتا ہے اس لیے لٹکائی جاتی ہے رسی تاکہ جو چیز نیچے پڑی ہوئی ہے اسے اس کے ذریعے سے اوپر اٹھایا جا سکے توجہ ہے غرض و غایت تخلیق و ایجاد یہی ہے حبل کی رسی بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ جو چیز نیچے پڑی ہوئی ہے اسے اوپر اٹھایا جائے قرآن مجید حبل اللہ ہے محمد و آل محمد حبل اللہ ہے یعنی اس رسی کا ایک سرہ خود دست قدرت میں ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں اور دوسرا سرہ اس لیے اتارا گیا ہے ہم خاکیوں کی طرف تاکہ ہم اس سے وابستہ ہو جائیں اور بلندیوں کا سفر شروع ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس رسی سے وابستہ ہو جائے اور پستی میں رہ جائے ممکن نہیں ہے رسی ڈالی ہی اس لیے گئی ہے رسی اتاری ہی اس لیے گئی ہے تاکہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ پھر بلندیوں کا سفر اس کا شروع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے لطف الہی کے خلاف ہے مسلحت الہی کے خلاف ہے حکمت الہی کے خلاف ہے کہ کوئی رسی سے وابستہ بھی ہو اور پھر بھی بلند نہ ہو اس کے معنی معنی یہ ہے جو وابستہ ہوگا وہ بلند ہو کر رہے گا اور جو کہہ رہا ہے کہ وابستہ ہے اور پھر بھی نیچے پڑا ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وابستہ نہیں ہے وہ نہ ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی وابستہ ہو جائے حبل اللہ حلمت انشاءاللہ کی مضبوط رسی سے چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے وہ وجود محمد و آل محمد علیہ صلی اللہ ایک اور بلند صلوات دیکھیں نہ میں پھر اس کو بچوں کی اچھی طرح سمجھ میں آجائے اس لئے اس کو ذرا سا اور بظاہ کر رسی کی دشریع فارسی میں دو مستر ہیں کسی چیز کو نیچے اتارنے کے ایک انداختن ایک آویختن انداختن یعنی پھیک دینا گرا دینا نیچے ڈال دینا نیچے آویختن یعنی آویزہ کر دینا نٹکا دینا رسی کبھی پھیکنے کے لئے بنائی ہی نہیں جاتی رسی اس لئے نہیں بنائی جاتی کہ اوپر سے نیچے پھیک دیا جائے رسی بنائی ہی اس لئے جاتی ہے کہ اوپر سے نیچے لٹکا دی جائے اب یہاں سے جو بحث شروع ہوتی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے یہ ایک مسلسل وجود کی تشبیح ہے جس کا ایک سرہ اوپر ہے اور ایک سرہ نیچے اس کے معنی ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسا نورانی وجود ہے ہمارے ہاتھوں میں یہ اس کا نچلا سرہ ہے اب تلاش کیجئے اس کی وہ کڑیاں کہ کون سی کڑی ہے بلند ہوتے ہوئے یہ قرآن کتنی شکلیں بدلتا ہے خدا کی قسم خود قرآن مجید میں تلاش کی جے گا تو آیت گواہی دیں گی وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ العَلِيٌ حَكِيم یہ قرآن مجید کا خود قرآن مجید تعرف کرا رہا ہے سورہ مبارک زخرو کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے بشکل عربی مبین اور ہمارے پاس ہے یہ بشکل علی حکیم قرآن کیا آیت ہے تمہارے پاس جو سرہ ہے یہ ہے بشکل عربی مبین ہمارے پاس یہی شئے یہی شئے ہمارے پاس ہے اور بتحقیق بشک یہی عربی مبین یہی قرآن ہمارے پاس کی شکل میں ہے علی حکیم کی شکل میں علی حکیم سے لے کر قرآن مبین تک ایک سلسلہ ہے اگر بلند ہو جائیں تو علی حکیم ہے عرش سے قریب ہوتے جائیں تو علی حکیم ہے ذات حق سے قریب ہو جائیں تو علی حکیم ہے بندوں کے درمیان میں رہے تو عربی مبین ہے اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس قرآن عربی مبین سے وابستہ ہو اور علی حکیم تک نہ پہنچے اور اگر کوئی شخص مدعی ہے کہ اس قرآن سے وابستہ ہے اور ناش ناش علی حکیم سے اس کے معنی دعوی ہی دعوی ہے حقیقت میں قرآن سے وابستہ نہیں ہمیں خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے یہ میں پھر ٹھئر کے ارز کر دوں ہر گیز ہر گیز ہمارے قبل کعبہ مولا قلب سالح صاحب نے ہمیں ممبر میں بٹھا ضرور تھا اگر ہمیں خطابت سکھا ہی نہیں اگر انہوں نے خطابت سکھا ہی ہوتی تو میں ڈھنگی خطابت در دار کے ساتھ خطابت سے میرا کوئی تعلق نہیں میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں چاہے اور خطبہ ناراض ہو جائیں شعارہ ناراض ہو جائیں دو چیزوں نے مشرقی اقوام کو ڈگو دیا دو چیزوں نے یاد ہے نجملہ ایک نیری شاعری دوسرے کھوکلی خطابت مشربی قومیں اور بطور خاص ملت اسلامی اور بطور خاص آگے آپ خالی جگہ پور کر لی جگہ دالی جگہ پور کر لی جگہ یہ یہاں سے آٹا دی صلوات پڑھیں ایک اور بلندر صلوات دو چیزوں نے تباہ کر دیا تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا نیری شاعری اور کھوکلی خطابت اس سے بچی تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں وہ فنی ضرورت کے تحت نہیں عرض کرتا ہوں بلکہ جو کچھ عرض کرتا ہوں اس کے پیچھے سیکھڑوں صفحے کا مطالعہ اور اس کا نیچوہ ہوتا ہے ذات حق سبحانہ تعالیٰ سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ کس طرح صادر ہوتی ہے اور پھر ذات حق سبحانہ تعالیٰ تک جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو کس طرح پہنچتی ہے اور افاہ اپنی زبان میں جب یہ گفتو کرتے ہیں تو اسے دو قوس سے تشویل دیتے ہیں جو چیز وہاں سے صادر ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ منزل بمنزل نیچے آتی ہے وہ ایک قوس تشکیل پاتا ہے جسے کہتے ہیں قوس نزولی نزولی نزول اتر رہی ہے وہ چیز پھر جب آخری نقطہ نزول تک پہنچ کر پھر یہ چیز بلند ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ یہ پہنچتی ہے ذات خب سمدھی جہاں سے آئی تھی وہی پہنچتی ہے مبدہ سے شروع ہوتی ہے معاد یعنی وہی پر بلٹ کر پہنچتی ہے اس قوس کو کہتے ہیں قوس سعودی ایک قوس قوس نزولی یعنی اترنے والی قوس دوسری قوس قوس سعودی یعنی اوپر جہنے والی قوس ہر شئے کا سفر یہ دو قوس دے کرے گی ہر شئے یہ دو قوس کا سفر دے کرے گی قوس نزولی قوس سعودی کلام حق سبحانہ و تعالی قرآن کس کا بھی یہ قوس نزولی ہے قوس سعودی واضح ہے یہ قرآن کس شکل میں وہاں سے چلتا ہے تمام فلاصفہ تمام متکلمین اور تمام سائنس نا سب مل کر بتائیں ایک ایبسلوٹلی ایبسٹریکٹ ریالیٹی ہے مکمل طور پر ایک مجرد حقیقت ہے اس مجرد حقیقت ریالیٹ ریالیٹ اس کا فیض وہاں سے جاری ہو رہا ہے وہ کس شکل میں جاری ہوگا سوچیے تہہ کیجئے آزمائش ہے ہماری اپنوں کی آزمائش ہے ذات حق سمدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کوئی فیضان شروع ہوگا کس شکل میں شروع ہوگا جبکہ وہ ذات یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی نہ خارج ہو سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی ہے وہ سمد ہے ذات سمد سمد کے معنی دکشنریوں میں دیکھ لیجئے جا کے کچھ آپ ہومورک کیجئے سمد کے کیا معنی کتنے معنی ہے کوئی چیز اس سے نہ خارج ہو سکتی ہے نہ کوئی اس میں تغیر اور چینج آ سکتا ہے وہ ذات حق سمد ہے اس کا فیضان ضرور آگے بہتا ہے ممکن نہیں ہے کہ کہ علم ہو اور علم کی تجلی نہ ہو ممکن نہیں ہے کہ کہ رحم پایا جائے اور رحم کا کسی کو فائدہ نہ پہنچے ممکن نہیں ہے کہ کہ کرم کی صفت پائی جائے اور کرم کا فائدہ کسی کو نہ پہنچے یہ ممکن نہیں ہے ذات حق سمدی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالم ہے رحیم ہے کریم ہے سیاز ہے سخی ہے وہ ذات ہے تو اس کا علم اس کا کرم اس کا رحم اس کا لوٹ پہنچے گا یہ جب شروع ہوگا تو کس شکل میں مسئلہ یہ ہے ہے نا بہت مشکل ہم لوگ ماددی ہیں ٹوٹلی میٹیریل وجود ہے ہمارا خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے مگر ہے ہم جب کسی کو دیتے بھی ہے کچھ تو ماددی شکل میں ہوتا ہے ہمارے ہاتھ ماددی ہیں ہمارا جسم ماددی ہے ہماری جیبیں ماددی ہیں ہم جو کچھ نکال کے دیں گے وہ بھی ماددہ ہوگا وہ کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی کرنسی میں وہ ہوگا ذات حق سمجی اللہ سبحان و تعالی جب کسی کو عطا کرتا ہے تو کیسے عطا کرتا ہے کس شکل میں وہ ابتداء وہ کس شکل میں ہوتی ہے البتہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں گفتو کر رہا ہوں جہاں ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتے تھوڑی دیر گفتو کر کے آگے بڑھ جائیں گے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تھوصلتی جاؤ اللہ کہ اس بات کو بھی تشبیح و تمثیل کے ذریعے سے سمجھا جائے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو بھی فیضان شروع ہوتا ہے وہ بشکل نور جو بھی علم چلتا ہے تو نور کی شکل میں رزق چلتا ہے تو نور کی شکل میں رحم صفت کے بھی ہوگی وہ شکل نور کی ہوگی توجہ رکھے گا اس کے بھی دلائل ہیں اب ظاہر ہر چیز کے دلائل کتابوں میں تو ہیں مگر یہاں ایک مجلس میں گزارش نہیں کیا جا سکتے جو بھی شئے وہاں سے شروع ہوگی وہ بھی نور کی شکل میں ہوگی اسی لیے دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے سورہ مبارک ہے نور میں جو ذات حق سمدی کا تعارف کرایا گیا وہ کہا گیا اللہ نور السماوات والر اللہ اسمانوں اور زمینوں کا نور ہے یہ دلیل قرآنی جو بھی شئے وہاں سے شروع ہوگی وہ بشکل نور لیکن وہ بھی نور کون سا ہوگا وہ نور بھی غیر مادی ہوگا اس نور کو بھی اس نور پہ قیاس نہیں کر سکتے یہ نور نور مادی ہے وہ نور نور غیر مادی ہوگا یہ فیزیکل لائٹ ہے وہ ابسٹریکٹ لائٹ ہے وہاں سے جو بھی شئے چلے گی وہ ابسٹریکٹ لائٹ کی شکل میں چلے گی نور مجرد نور غیر مادی یہ قرآن بھی جب چلا تو سیاہ حرفوں میں نہیں چلا تھا وہاں سے یہ نور کے حرفوں میں چلا جبریل کا نمبر بہت بعد میں آئے گا یہاں پر میں دست عجب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں یاد رکھئے گا کہ واقعہ میراج پیغمبر نے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں اس میں قوس نزول و قوس سعود کو بھی حل کیا اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ پروردگار نے کہا تھا کہ انہو لدینا یہی قرآن عربی مبین جو تمہارے پاس عربی مبین کی شکل میں ہے ہمارے پاس علی حکیم کی شکل میں ہے اس کی تصدیق تب ہوتی ہے جب معراج میں پیغمبر جاتے ہیں جبرائیل کے لہجے میں گفتگو نہیں ہوتی علی کے لہجے میں گفتگو آپ ان باتوں کو عقیدت مندانہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں خطبہ کے نکتے شعرہ کے شاعران مزامین ہیں یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے حدیث ہے کیا آپ سے پوچھا گیا کہ معراج پر آپ کے رب نے آپ سے کس زبان میں گفتے ہوگی آپ نے کہا علی کی زبان میں گفتے کئی مرتبہ یہ حدیث میں سنا چکا ہوں دوسروں سے بھی سنی ہوگی آپ میں مجھ سے بھی سن چکے ہیں لیکن آج اس کانٹیکس میں دیکھ یہی قرآن عربی مبین یہ جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے یہ جو قاب سے شروع ہوتا ہے یہ جو نون سے شروع ہوتا یہ جو سات سے شروع ہوتا یہی ابجد عربی میں لکھا ہوا قرآن یہ عربی زبان میں جو قرآن لکھا ہوا ہے یہ وہاں جب شروع ہوتا ہے اس کا سفر تو بشکل علی بلہ جائے علی شروع اسی لئے زیارت ہے اس میں یہ ہے کہ السلام علی 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 حکیم حکیم سلام ہو اس ذات پر جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ تو ہمارے نزدیک علی حکیم کی ذات ہے مفاتی الجنان میں جو زیارت امیر المومنی علی ابن طالب علی اس میں ایک زیارت کا فقرہ یہ آپ پر سلام ہو کہ آدمی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کس کی شان میں علی کی شان میں ہاں فرق ہے علی حکیم یہ ہے علی عظیم کو یہ فرق ہے کہ علی حکیم ہے وہ خود ذات سمدی علی عظیم پرحل یہاں تک بات چلی آئی مگر میں گزارش کر رہا تھا کہ اس رسی کو سمجھ تو اس رسی وہ قوس نزول میں کیا ہے شروع ہوئی تو بشکل علی حکیم تھی ہم تک پہنچتے پہنچتے بشکل عربی مبین آگی پھر اس کا قوس سعودی کیا ہوگا جب یہی قرآن پھر ذات حق سمجھ تک پہنچے گا پھر بشکل علی حکیم ہوگا توجہ ہے اسی لئے قرآن ممکن نہیں ہے کہ سمن میں آ جائے ان کے جو وابستہ باب مدینة العلن کتنی ہی محنت کریں کتنی ہی جاہلی میں غرق ہو جائیں عدب جاہلی میں غرق ہو کے قرآن کی تفسیر ممکن نہیں ہے عدب علوی میں غرق ہو کر قرآن کی تفسیر ممکن ایک پورا مطبع فکر ہے آپ کے ملک میں جو کہتے ہیں گر قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو عدب جاہلی کا مطالعہ کیجئے کیا دعوت ہے غربان ہو جائیے اس فکر پر بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے ہیں نونو جلدوں میں تفسیر لکھی ہے اسی وقت یاد آتا ہے تسعت و روخ دیم سے دون اپل آپ زور اس بات پر ہے کہ عدب جاہلی کا مطالعہ جب تک آپ نہیں کریں گے حدیث پیغمبر نہیں اقوال ایمہ نہیں قرآن اگر سمجھنا ہے تو عدب جاہلی پڑھئے کیا فوق ہے قرآن اگر سمجھنا ہے عدب جاہلی نعرہ ہے پورا مکتب فکر ہے کل بھی تھا آج بھی موجود ہے میں کہتا ہوں عدب جاہلی سے اس قدر وابستگی حیرت انگیز ہے خود جس کے سینے پر جس کے دل پہ قرآن نازل ہوا اس کے کلام سے عراض ہے نہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں جس زبان سے قرآن ملا اسی زبان سے حدیث ہم تک پہنچی حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے گا یا حمر القیس نہیں عمرال قیس کو پڑھئے عشا کو پڑھئے زہر کو پڑھئے ابو جہل کو پڑھئے ابو لہب کو پڑھئے اگر سمجھنا ہے قرآن میں بتاؤں دور جاہلی کی بات اگر ہے تو سبہ معلقات کو نہ پڑھئے قرآن اگر سمجھنا ہے تو اسی دور کی ایک نورانی شخصیت کا ذکر کروں اگر شیر پہنا ہے تو دیوان ابو طالب پڑھئے خطبہ پہنا ہے تو خطبات ابو طالب پڑھئے علی کے خطبوں سے بیزار ہوں گے تو خطبات ابو طالب میں پناہ لینا پڑے گی وہاں تلاش کیجئے جہاں قرآن مجید کے فطرے نظر آئے بھی قرآن مجید سمجھنا ہے برس کیجئے کہ بحث چھڑ گئی کسی دوسرے رخ پر چلیں کہ کیا کروں حالان کہ تیزی سے وقت آگے بڑھ رہا ہے خالب کی ذات سے بچھانے والی شخصیت کہون حمزہ جیسا چچا عظیم مسئیبت ہے اسلام کی عظیم مسئیبت ہے جس پر پیغمبر آنسووں سے روئے ہیں اور پیغمبر نے پوری ملت کو دعوت دی ہے ماتم حمزہ کی جناب حمزہ کے نوحے کی اور مرسیہ کی اور ماتم کی عزاداری کی دعوت دی ہے پیغمبر پوری امت اور آج تک جو عرب میں اصیل آج تک میں سفر کر کر آ رہا ہوں اطراف مدینہ میں آج بھی یہ رسم ہے کہ جب بھی کسی کے دھر موت ہوتی ہے پہلے جناب حمزہ کا مرسیہ پڑھا جاتا ہے اس کے بعد تازیت پیش کی جاتی ہے آج بھی تازہ ترین کتابیں آئیں مکہ سے اس میں دیکھ لی یہ کلچر عرب کلچر اور مکہ کا کلچر کیا ہے وہ جناب حمزہ جدہ ہوئے کہاں وہ جنگ اہج میں ایسی جنگ جس میں ایسا عزیز ایسا عظیم جدہ ہو رہا ہے کوئی شاہ ساتھا ہے جناب امیر علومنی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ یعنی حمزہ قتل ہو گئے یہ خبر حمزہ قتل ہو گئے کافی تھا کوئی بھی ہوتا تو اس کے قدم نہیں تھیر ساکت تو جامد ہوتا مگر یہ کوئی اور نہیں تھا علی حکیم تھا ادھر سنی خبر اور ادھر زبان سے کیا کہا ایک جملہ ہے خدا کی قسم ایک جملہ ایک فقرہ اس میں قوس نزول بھی ہے قوس سبود بھی فرمایا اِنَّا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ہم اللہی کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں یہ پورا عرفان کا دار دو فقروں میں سمیٹ کے رکھ دیا بلکہ ایک فقرے میں اور اس فقرے کو قرآن نے اپنے مطن میں شامل کر اب ظاہر ہے کہ یہ فوائل وہ ہیں کہ مقرر جس قدر بھی بیان کیے جائیں ان کے لطف میں کمی نیات ہوں اور پھر ہمارے عزیز ساتھی احباب تشریف کرمائیں اور ان کے سامنے بار بار شبہات پیش کی جاتے ہیں تو اس لئے معنوان جواب میں شبہ کا جواب ارز کر دوں جو پہلے ارز کر چکا ہوں ممبر سے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے روایت گویا گڑھ لی ہے وضعی ہے موضوع روایت ہے جعلی ہے مجعولہ ہے یا کم سے کم ضعیف ہے کچھ بھی ہو اگر کوئی روایت نہ بھی ہوتی کسی روایت کی ضرورت نہیں مت نے قرآن کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةَ قَالُوا إِنَّا دِلَّهُ وَإِنَّا الْحِرَانِ اے رسول بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہ رہا ہے کہ کے بعد جو جملہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے یہ کسی اور کا جملہ ہے ہم تو نیریٹ کر رہے ہیں ہم نقل کر رہے ہیں ہم اختباس کر رہے ہیں اب کوئی روایت ہو یا نہ ہو ہر مفسر قرآن پر یہ واجب ہے بتائے یہ جملہ ہے کس کا یہ کس جری کا جملہ ہے کس بہادر کا جملہ ہے کس حکیم کا جملہ ہے کس عارف کا جملہ ہے کس شہید کا جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا کس ہی کا تو ہوگا یا آپ نام بتائیں یا ہم سے نام پوچھیں نہ آپ بتانے کو تیار ہیں نہ نام سے پوچھ نے کو تیار اس کے معنی ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے سلوات پہلی محمد آپ قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے ورنہ یا آپ نام بتائیے یا ہم سے نام پوچھ لیجئے ہمارے پاس ہے روایت ہے کوئی اور نئیتا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بڑا فلسفہ کوئی اور بیان کر ہی سوائے علی حقیم کے ممکن یا علی بیان کر سکتے ہیں یا مصطفی صلی اللہ علیہ ایک اور بلندر صلی اللہ یا وہ بیان کر سکتے ہیں یا یہ بیان کر سکتے ہیں تیسرا کوئی بہرحال بعد یہاں تک پہنچ گئی صرف عرض کر رہا تھا کہ قرآن وہ وجود ہے جسے تشبیل ہی گئی ہے رسی سے اور یہ رسی جو ہے رسی دراز ہوتی ہے تو دیکھنا یہ کہ اس کا سرہ کس کے ہاتھ میں جب وہ ذات مجرد ہے تو جو سرہ ادھر ہوگا وہ بھی مجرد ہوگا اور ادھر جو ذات مادی ہے تو جو سرہ ہوگا وہ بھی مادی ہوگا تو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ ظاہر زیوات مادی ہوتا ہے ہماری روشنائی ہے ہمارا پریز ہے ہمارا کاغذ ہے یہ جلد یہ دفتی یہ کاغذ مادی ہے یا نہیں میٹری تو ہے تو یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ میٹر یہ مادی لیکن وہ قرآن جو دست خدا میں ہے وہ تو مجرد ہوگا تو اب اس قوس نزول کو در کو دریافت کی یہ رسی کی تشویح ایک معقول کو محسوس کے پیرائے میں سمجھانے کے لئے گوھر کرتے رہیے رسی کی معنویت پر قرآن کو رسی سے کیوں تشویح دی گئی اور پھر محمد و آل محمد علیہ صلی اللہ انہیں رسی سے کیوں تشویح دی گئی بہر اگر ہم اب ہم کس کا ماتم پہ یہ جملہ پسند نہیں آئے یہ جو زوال ہے قوم پر امت پر ملت پر ملک پر یہ کیسے دور ہوگا اس کے معنی ہے کہ ہم جس طرح وابستہ ہونا چاہیے اس طرح وابستہ نہیں اگر ہم وابستہ ہو جائیں قرآن مجید سے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم زوال میں رہے جوانان عزیز بزرگان محترم ہم مثال دے دوں ظاہر ہے کہ چہلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں بہت سی چہلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں یہ احتمام ہوتا ہے پڑھے سے پوز آکر آئے گا زیادہ زیادہ مجموع آئے گا پورا گھر وہ مشغول ہے مجلس کے احتمام انتظام میں قرآن مجید کے بارے رکھتی ہے کہ آنے والے قرآن مجید پڑھیں گے لیکن خود مرہوم کے بیٹے وہ بیٹھ کے ایک سورہ یاسین میں نہیں پڑھ پاتے ایک بارہ قرآن نہیں پڑھ پاتے کیا یہ عملی وابستگی ہے حقیقی وابستگی ہے اور جب پڑھ نہیں پاتے تو عمل کتنا کرتے ہوں گے ایسے جملوں پہ کہنے کہنے کے لئے بھی جگر چاہیے اور بہت ممارے ہاں کیونکہ آج عیسال سباب کی مجلز ہے یہ گھرانا دیندار گھرانا ہے عمل گھرانا ہے مجھے معلوم ہے سب نمازی ہیں ماشاء اللہ سب قرآن مجید کی کہ قرآن مجید سے اگر واقعا ہم وابستہ ہو جائیں تو ہماری اس دنیا کی زندگی بھی سمر جائے اور اس دنیا کی زندگی تو یقینا سمر جائے بس گھردگو ختم ہو گئی آپ نے واہوا بھی کر لی اور نعرے بھی بلند کر لی اور قرآن مجید کی حقیقت پر بھی غور فرمالیا کہ قرآن مجید اپنے قوس نزولی میں عربی مبین کے شکل میں ہے لیکن قوس سعودی میں علی حکیم کی شکل اگر وابستہ امیر المومنین علی ابن عبیق علیہ صلی اللہ وآلہ کوئی ہو جائے کبھی زوال میں نہیں رہ سکتا وابستہ قرآن ہو جائے کبھی زوال میں نہیں رہ سکتا چاہے اسے دنیا ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر اس کی زندگی ارتقاب داما ہو زوال پذیر نہیں ارتقاب داما ہمیشہ ترقی کا سفر جاری رہے اور اسی لئے شہدہ کا تذکرہ ہوتا ابھی میں نے ارز کیا کہ حلال محرم نمودار ہو جائے اس جملہ کہنے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی تو خود دیر سے ضبط کر رہا تھا جو کچھ کہ سکھ سکھا ہوں وہ بہت ضبط کر کہا ہے جو کچھ پڑھ سکھا ہوں ان تشریف جملے جو پچھتے وہ ایک طرح سے سینے پر پتھر رکھ کے بول رہا تھا ان جیسے ہی اطلاع ملتی ہے کہ محرم کا چاند ممودار ابھی کیفیت منقلی ہو جاتا یہ جو کیفیت ہے آپ کی اس کا سبب معلوم ہے میں نے ایک روایت میں دیکھا خود بالا کیا تب عرص کر کوئی شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا آپ گریہ فرمائیں وہ حضرت کو دیکھ کر وہ بھی گریہ کرنے لگ حضرت نے سر اٹھایا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ہماری آنکھوں میں آنسوں کیوں آجات ہمارا دل کیوں بھر آتا ہے السبب یہ ہے کہ ہمارے جاد ابو عبداللہ الحسین سید شہداء شہید کربلا صفت رسول کا خون آلود کرتا وہ محفوظ رکھا ہے فرشتوں نے جب حلال محرم ہوتا ہے نمود تو فضا میں اس پیراہن کو لہرا دیں یہ حسین کے لہو کی خوشبو ہے کہ جب مومنین کے مشام تک پہنچتی ہے تو پھر ان سے صبر نہیں ہو پھر صبر نہیں ہو کیسے ہوسین کا لہو آج بھی ترو تازہ ہے امام کا لہو آج بھی خوشک نہیں ہوا ہے اور امام کا پیراہن پرچم بنا ہوا ہے پرشتوں کے ہاتھوں میں اس لئے آپ گریہ کر بس کل سے انشاءاللہ بیان ہوگا فضائل کا کل سے بیان ہوگا مسائب کا آج تو مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے کہ کربلا سے تھوڑے سے فاصلے پر سید الشہدہ کا کارمہ ہے قافلہ امام حسین کا تھوڑے فاصلے پر ہے اب زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا لیکن وہاں پر امام حسین کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آقا اس طرف نخلستان نظر آ رہا ہے کہا نہیں اس طرف تو کوئی نخلستان ہے نہیں دیکھو اور سے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے کچھ دیر کے بعد نظر آیا کہا نہیں یہ نخلستان نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں یہ دو مرتبہ یہی فطرہ آیا ہے ایک مرتبہ دو سوت آیا ہے کہ جب گھر کا تین سوار آ رہے ہیں وہ دو یا تین سوار امام کے قریب آئے ہیں امام نے کہا انہیں ہمارے پاس لیں تو وہ خود آئے ہیں امام نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں وہ کہاں کوفے سے آ رہے ہیں اجرکم آلاللہ کہاں کوفے سے آ رہے ہیں کہاں کوفے کی کوئی خبر لائے ہو آہ خبر تو ہے مگر سب کے سامنے ذکر نہیں اجرکم آلاللہ اجرکم آلاللہ اب رہے ہیں سب کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا داہنے بائیں دیکھ کر یہ سب اپنے ہیں ان سے کوئی راست پوشیدہ نہیں ہے آنے والوں نے کہا مولا ابو عبداللہ جب ہم آ رہے تھے تو آپ کے صفیر مسلم اپنے عقیل کو شہید کیا جا چکا تھا ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر پوپے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا امام نے پھر فرمایا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک قرآن مپا ہوا بعض ارباب مقاتل نے تذکرہ کیا ہے کہ امام نے پہلے جنابِ مسلم نے عقیل کے بچوں کو تسلیت دی اور اس کے بعد تشریف لے گئے اہلِ حرم کے پاس اور جنابِ مسلم نے عقیل کی ایک بچی تھی اس بچی کو بلا کے جیسے ہی سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس بچی نے کہا آقا ارے یہ انداز تو عجیب ہے اس طرح سے تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے امام نے فرمایا بیٹی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہارا بابا گووے میں شہید ہو گیا آج سے مجھے اپنی بابا کی جنر ہو گیا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رِضَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمَةِ بروردگار ہمیں علومِ قرآن وَمَعَارِفِهِ لِبَيْسِ عَشْنَا خَرْمَا بروردگار ہمیں حقیقتن وَبَسْتَبَ قرآن بنا دے معدود ہماری ملت کو ہماری امت کو تہذیبِ آلِ محمد کے ساتھیں میں بروردگار حضرتِ ولی عاصر کو اذنِ زہور آقا فضل اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رحمت و عدالت کا پچھا ایک مرتبہ پھر سورہِ خم اور تین مرتبہ سورہِ اخواص کے دلاؤن خرمہ کے اس عذاقانے کے بانی مرحوم مخبور سید علی متلقی جاپڑی پھر وہ قرآن ساتھیں سورہِ اخواصل سورہِ اخواصل جاپوش سورہِ اخواصل سورہِ اخواصل